تو باشی افتخار وڑائی صاحب ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی آؤٹ کلاس پرفارمس ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی سب دوست خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی این اینا در ویلوگ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ایم تیمو آبید چلنج شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ تو ابھی ناشتہ وغیرہ کیا ہے تو ٹائم ہو گیا تقریباً صبح کے ساڑھے نو بجے تو بال وغیرہ کٹوانے تھے تو ابھی میں جا رہا ہوں بال کٹوانے نائی کے پاس تو چلتے ہیں جی نائی کے پاس جی تو یار میں ابھی گھر سے نکل آئے ہوں بس یہ شاہب کے پاس لکھوں جائے ہوں اور ابھی جاتے ہیں ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے جی تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی یہ کٹنگ کروانے ہیں تو یہ بکر بھائی بکر بھائی اندھیرہ آئے ہوئے آپ کے اوپر بلکل بہر سے روشنی پڑ رہی ہے یہ جی باس یہ بھائی ہیں جی یہ کٹنگ کرتے ہیں ہماری تو بہت زبردست کٹنگ کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں بھائی صاحب تو کٹنگ کیسے کریں گے انشاءاللہ اچھ کٹنگ کریں گے دیکھ لیں بھائی جیسے آپ بولیں گے میں تو بولتا ہوں سے پلٹے ہی کرتے ہیں آپ نے پمیشہ نہیں اس بار پلٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ سیدھ ہوگا سمجھ رہے ہو اچھا چل دیجی جی تو جی رب انباشہ کٹنگ کر لیا ہیں تو ابھی گھر پہنچنے والے ہیں واپس کھا جا کر نہا ہے نہا کے پھر چلتے ہیں یہ دوست کے پاس وہ تھوڑ سا گرافک ڈیزائنر کے کام جانتا ہے اسے تھوڑ سا کام کروانا ہے تو وقت ٹائم بہت کم ہے تو ابھی نکلنے لگوں گی دوست کے پاس جانا ہے وہاں پر سوڑا کام ہے آپ کو بتایا تھا تو نکل دیں جی ٹائم بہت کم ہے اچھے تو جیر میں بھی دوست کی شاہ پر گیا تھا تو ادر اس نے میں نے کار کر کسے پوچھا بھئی آر آپ کو دی اس نے کار کیا میں جا رہا چک ہوں وہاں اپنا کھاری آ جاؤں تو میں بھی جا رہا ہوں اس کے کاری تو سوڑتے ہے جی اس کے کار یہ تو جیر میں پہنچ چک ہوں ابھی یہ افتخار بھائی ہیں تو ان کے پاس ابھی پہنچوں کیا بھائی جان چلیں جی تو بھائی جان ان سے ہم نے تھوڑا سا کام کروانا ہے گرافک ڈیزائنے کی حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے میرے خیال سے پورے پاکستان کی یہ بھائی نام ور ڈیزائنر ہیں افتخار وڑائی صاحب تو جانتے ہیں نا نہیں ٹھیک ہے تو ابھی ان سے یا تھوڑا سا کام وغیرہ کرواتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں بزار کی طرف ٹھیک ہے جی تو یا ربی ہم لوگ بیٹھے ہیں بھائی افتخار ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں جی مہاش حالہ دیکھیں کمپیوٹر پر تو ان کو میں نے بولا ہے کہ یا ریکھنا تھاملیل بنا کر دکھاؤ مجھے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑا سا پرسکس ہم سے یہ بنا رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی کام کروانا ہے تو باش ہو یہ افتخار وڑائی صاحب ہیں تو میں کہتا ہوں آؤٹ کلاس پرفارمس ہے دنیا کی کارنے پاکستان کی کارنے جو نامور نامور ہستی ہیں وہ سارے نید کی مرید ہیں یہ ان کے سابقے بناتے ہیں کیوں ہوں بھائی کار ایسی بات ہے کوئی بندہ چھوڑا تو نہیں ہے جس کا ڈیزائن نہ بنائے ہو آپ نے آپ ہمارا کنٹر نمبر دیں جس میں کچھ بھی بنوانا ہو ٹھیک ٹھیک تو آپ انہیں چارج کریں گے یا فری بنا کے دیں گے جو آپ کے پرنڈز آئیں گے ان کے لیفٹی ہیں کیا بات ہے دیکھ یا میں پھر نمبر شمبر کونٹیک کا آپ کو دے رہا ہوں لائنیں لگا دیں فری بن جائیں گے آپ کے اور کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جی تو یار ابھی ہم لوگ واپس نکلنے لگے ہیں بھائی اختفار سے لینے لگے ہیں یہ اجازت کافی ٹائم ہوگی کافی درشپ ہوگی ہے بھائی اختفار سے پھر دو کام پہ وہ بھی ہم نے کروالی ہیں ٹری میں کروالی ہیں اب لوگوں بھی کروانے ہیں تو باش ہو میں انکنا انسٹاگرام جو ہے نا انسٹاگرام یا موبائل نمبر نا مینشن کروں گا نیچے تو باش ہو ویڈس اپ کر دیجئے ان کو یہ آپ کو بنا کر دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اختفار بھائی تو اللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جی اختفار کو کرنا ٹھیک ہے جی تو یار میں اسٹرین آ چکا ہوں گی یہ سپورٹ کشاف ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آنے والا ہے محجدو محجد ایک میں سپورٹ کرنی ہوں گی تو اس کے لئے پھر شرٹ بنتی ہے رو لینا ہے جی تو یار اب ہمیں شرٹ لے لی ہے تو چلتے ہیں جی آپ گھر تو اس کو نہ جا کریں گے پوری بھی ہے کہ نہیں تو پوری ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر چینج کروا لیں گے آجے جی تو راستے میں ابھی ایک چاچا ہے جی سموسے والا یار بڑے مزد سموسے ہو تو میں اکثر کھاتا ہوں ابھی ناوسٹی کا جا رہا ہوں جی سموسے کھاتا ہیں کیونکہ میں آیا تھا جہا gets سموسے کھاتا لے لیکن سموسے سموسے کی جی پڑے کے ہیں جی تو اس کے بعد جانا ہے ججا ہوں جی آس React سموسے کھاتا لے لیکن جی تو شرٹ لے آیا ہوں گر پین بھی لیا ہے شرٹ آیا بلکل fit تو بھائی اگلا میچ ہے جی پاکستان اور انڈیا کا تو مجھ دمال ڈالیں گے میچ شرٹ ڈال کر میچ دیکھیں گے مطین صاحب یہ دیکھیں شرٹ ڈالی ہوئی ہے نام شام بھی لکھوالی ہے مطین صاحب نے جیتے ہیں تو مشکلی ہے دماغ شمال تو ڈالیں گے کیوں مطین جیتنا تو آسان ہے جیتنا آسان ہے کیسے جیتنا آسان جیت پچھلی بار ہوا تھا بہت پرانی بات ہے پرانی بات ہے تو اب کیا ہوگا پہ ٹھیک دیکھیں گے جی تو یار شام ہو چکی ہے دن میں گرمی زیادہ تھی تو vlog نہیں بنایا تو بھی یار چھت پر آئے ہوئے تھے تو خربوش کو ڈالنے لگے ہیں جی تھوڑا سنا کاس وغیرہ تو ڈالتے ہیں کاس اس صبح سے بھوکے ہیں جی چلو جی شروع جاؤ ہاں جی یہ ماشا لی بہت پیارے خربوش ہیں ہمارے تو پہلے یہ دو ہی ہوتے تھے پھر انہیں بچے دیئے تین بچے تھے ان کے اور ایک تو میرے خل میں گم ہو گیا تھا شاید بلی اٹھا کر لے گئی تھی یا کدھر گیا تھا کوئی پتہ نہیں چلا میں تو ماشا لیے دو تو بڑے ہو چکے ہیں تقریباً دو ایک مہینے اور لگیں گے فول یہ تیار ہو جائیں گے تو ابھی یہ بس پانچ سے دس دن ہے انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا یہ خربوش دوبارہ بچے دینے والی ہے تو پھر کیا ہوگا جی ہمارے پاس خربوش ہو جائیں گے بلکل دو یا تین چار پانچ کا اور اضافہ کیوں جی مدید صاحب بتایا کرو یار کیا کرتے رہتے ہو آج سارا دن ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم یار دوسر روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ آور ایکٹنگ کے وقت کس نے پالے ہوئے سے تو پوچھو کس نے پالے ہوئے تم نے نہیں پالے ہوئے احمد نے پالے ہوئے احمد نے کہا پالے ہوئے سارا دن تمہیں ان کے پیچھے ہوتے ہو جی اچھے جی تو بھائی صاحب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جب بنائیں گے تو وہ ہوگی پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ویڈیو انشاءاللہ تارہ تیاری تو تقریباً ہو چکی ہے اشارٹس بھی ہم نے لے لی ہیں اور جو بھی تھوڑی وہ چیزیں وہ ہم کل لے آئیں گے تو پھر ایک سے دو دن بعد میچ ہے تو میچ جب ہوگا تو پھر حلہ گلہ ہوگا چیز ملتے ہیں جی پھر نیکسٹ ویڈیو میں یار ویڈیو کو لائک کیجے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجے گا ملتے ہیں ہی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ